بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس کام کا بھی ارادہ کریں اس سے مقصد خدا کے اس پروگرام کی تکمیل ہو اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو اس وقت جبکہ ساری دنیا وحی کی روشنی سے محروم ہو کر تیرہ اتار ہو چکی تھی نئی اقدار اور نئے پیمانے دے کر نازل کیا لہٰذا جس رات میں اس کے نزول کا آغاز ہوا وہ ایک جہانِ نو کی نمود کی رات تھی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تجھے خدا سے بڑھ کر اور کون بتا سکتا ہے کہ یہ نئی اقدار اور نئے پیمانوں کی شب جس میں یہ نازل ہوا ہے کس قلرباد مت ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهُمْ یہ ایک رات اس زمانے کے ہزارہ مہینوں سے بہتر اور افضل ہے جس میں دنیا وحی کی روشنی سے محروم تھی تنزلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْطُ فِيهَا بِإِذْنِ عَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ یہ رات درحقیقت نقیب اور طائر پیش رس ہے اس دور کی جو نزولِ قرآن کے بعد آنے والا ہے اس دور کی خصوصیت یہ ہوگی کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بتدریج قانونِ خداوندی کے مطابق کائناتی قوتیں فطرت کی قوتیں اور وحی خداوندی ہم آہنگ ہوتی سے لی جائیں گی انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا جائے گا اور رفتہ رفتہ ان کا استعمال وحی خداوندی کی روشنی میں انسانیت کی ربوبی اتعامہ کے لیے ہونے لگے گا اور اس طرح فساد انگیزیوں اور خون ریزیوں کی جگہ زندگی کے ہر گوشے میں امن و سلامتی کی فضاء عام ہوتی جائے گی یوں دنیا سے ہر قسم کی تاریخ یہاں چھٹ جائیں گی اور آخر العمر زمین اپنے نشونما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی موسیقی موسیقی موسیقی